ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سب سے پہلے آپ سبھی کو ہریانہ نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے دھن تیرس کی شب کامنائی دیتی ہوں اور اسے کے ساتھ ملواتی ہوں ہماری خاص مہمان مشہور تیرو کا ایکسپرٹ رنجنہ رانہ جی سے رنجنہ جی شب دھن تیرس نمسکر نمسکر شب دھن تیرس آج دھن تیرس کے موقع پر میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درشکوں کا مات درشن کریں اس سے پہلے کہ مانکوں کے ذریعے آگے بڑھیں آپ بتائیے کتنا شب موقع ہے اور کیا ایسا لوگ کر سکتے ہیں دھن تیرس کے موقع پر جس سے دھنوانتوری کی کرپا برسے جو بہت زیادہ ضروری ہے کبیر پرسن ہو جائیں جو بہت زیادہ ضروری ہے آہ ہمارے درشکوں کو تھوڑا بتائیے آپ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بھارتی سنسکرٹی کے انسار ہر دن سواست کو اوپر ستھان دیا جاتا ہے اور دھن کو سیکنڈ ستھان دیا جاتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ ایک مانتہ مانی جاتی ہے کہ سب سے پہلا سکھ نیروگی کا آیا دوسرا ہے گھر کے اندر مایا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کارتک ماس کے کرشن پکش کی ترو دشی کو امرت منتن کے سمیں دھن ونتری بھاگوان امرت کلش کے ساتھ نکلے تھے اور اسی سمیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن اسی اپلکش میں منایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو دھن ونتری بھاگوان ہے یہ وشنو جی کے افتار ہے اور وشنو جی چاہتے تھے کہ چکچت سا ویجن کا وستار ہو اور اس کا پرسار ہو اس لئے انہوں نے یہ روپ دھارن کیا تھا دھن ونتری بھاگوان جو ہیں وہی ہمارے فادر آف آئیو وید بھی ہیں اور اس لئے تہی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آئیو ویدک دوس کے روپے بھی منایا جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ دھن ونتری جی اس دن ہوئے ہیں اور وہ کیونکہ امرت کل کے اپنے ساتھ آئے ہیں اس لئے اس دن برتن کھریتنے کا بہت زیادہ ضروری مانا جاتا ہے اس لئے جتنی بھی لوگ ہیں آج کے دن برتن کھریتے ہیں چاندی بھی خریدی جاتی ہے جتنا کوئی لے سکے کیونکہ چاندی جو ہے وہ سومیہ ہے اور اس سے ہمارے من کے اندر بہت زیادہ سومیہ تا آتی ہے شیطل تا آتی ہے اور ہمارے سواستے کے لئے یہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے کیونکہ وشنو جی کے ساتھ لکشمی جی بھی جڑی ہوئی ہے تو اس لئے ہم دیکھیں کہ اس دن لکشمی جی کی پوجا کرنے سے بھی بہت زیادہ ہم کو لاب ملتا ہے آج کا دن کبیر جی کو بھی اپنی اتنی پوجا اپاسنے کے باز شیطل جی سے ان کو آشیرواد ملا تھا اور ان کو دیفتاؤں کا کوشہ ادھاکش نیوکت کیا گیا تھا تو آج کے دن اگر آپ کبیر جی کی پوجا کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ لاب ملنے مالا ہے آج کا دن کہا جاتا ہے کہ یم کا جو ہے ان کے لئے اگر آپ دکشن دشا میں ایک دیپک جلائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اکال مرتیو سے بہت زیادہ یہ اس سے بینفٹ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اکال مرتیو نہیں ہوگی آج کا دن جینیوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں ان کے لئے دھن تیرس اور ساتھ میں دھیان تیرس بھی منائے جاتا ہے کیونکہ اس دن مہاویر جی جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے اپنی تبصیہ میں پہنچ گئے تھے اور دیپاہ بلی کے دن ان کو موکش پرابت ہو گیا تھا تو آل ان آل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دن بہت زیادہ ہمارے لئے اچھا ہے اور اسی دن ہم دیکھتے ہیں وامن افتار کے روپ میں راجہ بلی سے دیفتاؤں کو وشنو جی نے بچایا تھا اور ان کو بہت زیادہ سب طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوا تھا تو آج کے دن دان کا بھی بہت زیادہ مہتفہ دکھائی دیتا ہے بہت شکریہ حالانکہ ابھی پورے کارکرم کے درمیان ہم دھن تیرس پر آپ سے گیا نرجیت کرتے رہیں گے سیکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ مارک درشن کرتے رہے ہمارا بھی اور ہمارے درشکوں کا بھی ایک کالر جو نہیں ہمارے ساتھ راجبالا نے فون کیا راجبالا جی شکھ دھن تیرس جی میں میں نے اپنے بیٹے کے لئے پوچھنا چاہتی ہوں پوچھئے جی ان کا نام ہے انکیت اور دیٹو برس ہے بارہ اکٹوبر دو ازار تین نام ریپیٹ کیجئے انکیت میں انکیت ہن جی ہن جی بتائیے سوال پہ میں یہ پوچھنا چاہتی میں ملکو بھی یہ سرکائی موکری ملے گی تو کم لے گی اور دیس سیتر میں ملے گی ہم دیکھتے ہیں ان کے کارڈ جو ہیں دیکھئے راجبالا جی آپ کے بیٹے کو سرکاری نوکری عوشے ملے گی مگر توڑا سمیں لگے گا ان کو جو نوکری ملے گی وہ ایڈمنیسٹریٹیف فیلڈ میں ملے گی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہے ایڈمنیسٹریشن میں ہر چیز کو سنبھالنے کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں تو ان کو نوکری عوشے ملے گی سمیں ضرور لگے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو کہیے گا کہ سندرکان کا پاٹھے روز کریں سورے کو جلدیں اور ہر منگلوار کو ہنمان جی کے مندر عوشے جائیں اور ان کے چرنوں کا تلک اپنے ماتھے پر لگائیں ایسے وہ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو بہت جلدی ان کو نوکری سرکاری نوکری مل جائے گی بلکل راجبالہ کی طرح آپ بھی فون کریں نمبر صاحب کے ٹی وی سٹرین پر دھن تیرس کا موقع ہے جانگی آج قسمت کیا رنگ لے کر آئے گی بھگوان دھنواندری کو کیسے پرسند کریں کھبیر کو کیسے پرسند کریں یہاں پر آپ کو تمام مشکلوں کا حل ملے گا ضرور فون کیجئے نمبر صلقاتار دکھا رہے فول آئنس کھلی ہوئی ہیں تب تک ہم انکوں کے ذریعہ آگے بڑھیں گے اور میرے گزارش ہے کہ روزانہ آپ بہت ہی اچھا ہمارے درشکوں کا مارک درشن کرتی ہیں لیکن آج جو بھی بتائیں دھن تیرس سے اگر جڑا ہوا بتا دیں تو لوگوں کا دن بن جائے گا ایک انک والوں سے شروع کرتے ہیں جی ضرور ایک انک والوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں ان کا دن بہت ہی اچھا رہنے والا ہے اور بہت ضروری ہے آج کا دن اگر یہ پانچ یا سات گومتی چکر لیں اس کے اوپر چندن کا تلک لگائیں اور اوم مہا لکشم نمہ کا منتر ضرور کریں اور اس کے بعد یہ جو گومتی چکر ہیں یہ اپنی تجوری میں رکھ لیں اس سے بہت ہی زیادہ ان کو لاب ملنے والا ہے دن ان کا بہت اچھا رہے گا ان کو دیفنیٹی سیمٹی فائی پسنٹ سکسیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آج گڑ کا دان کریں گی تو اس سے ان کو بہت زیادہ لاب ملنے والا ہے ایک کالر ہے ان کا جو دن ہے وہ ہی لان اور ان کا جو دن ہے وہ ہی لان جی ایک کالر ہے آج ہے مشراج ان کا یہ سوال ہے کہ کرج میں پورے طرح سے ڈوبے ہیں کیا اس بار اس دیوالی سے اس دھنتیرس سے ستھی بدلے گی ان کے لیے 13 آگست 1985 date of birth بتایا انہوں نے 13 آگست ٹھیک ہے دیکھئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں ویسے بھی up and down بہت زیادہ چلتا ہے اور آج کیونکہ دھنتیرس ہے ان کو ہم دو اپائے بتانا چاہتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ لاب ملنے والا ہے پہلا یہ ہے کرز مکتی کے لیے اور اس میں یہ کرنا ہے کہ ایک لال کپڑا لیں اس میں آپ مسور کی دال رکھیں تھوڑا سا گڑھ رکھیں اور اس کو آپ آپ کسی بھی مندل میں آپ ضرور جا کر کسی برہمن کو دے دیں یا وہاں جا کر آپ ان کو چڑھا دیں اس سے آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے جو آپ کا کرز ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضروری بہت ہے کہ آج کا دن آپ تھوڑا سا دودھ لیں اس میں پانی ڈالیں ساتھ میں تھوڑی سے چاول تھوڑی سے چیمی اور تھوڑا سا رولی ڈال کر آپ روز جامون کے پیڑ کو سینچنا شروع کر دیں ایسا آپ کو پنتالیس دن کرنا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کے کرز بھی ختم ہو جائیں گے اور جتنے بھی وغن آ رہے ہیں آپ کو پیسہ آنے کے لیے وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کو دیفنیٹلی فائنانشل سکسس ضرور ملیں چلیے دو انکوالوں کے طرف آگے بڑھتے ہیں دو انکوالوں کے لیے آپ کیا بتائیں دو انکوالوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا دن بہت اچھا رہنے والا ہے سب طرف سے ان کو بہت زیادہ سکسس بھی ملنے والی ہے بھگوان کا ان کے اوپر پورا پورا آشروعات دکھائی دے رہا ہے گھر پریوار میں بھی ان کو پورا سکھ دکھائی دے رہا ہے ان کو بلکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سب طرف ساماج میں بھی بہت زیادہ عزت ملنے والی ہے ان کا رنگ جو ہے وہ ہے پیلا اور ان کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر تین ان کو بھی سیونٹی فائی پسنٹ سکسس ضرور آج ملنے والی ہے ان کو بھی ہم آج دھن تیرس کا ہی اپائے بتانا چاہتے ہیں اور وہ بہت ہی سمپل اپائے ہیں اس کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے دہلیچ پہ آپ ایک گھی کا دیپک عوشے جلا لیں اور ساتھ میں لال رنگ سے ایک سواستک ضرور بنا لیجئے اس سے دیکھا جاتا ہے کہ کبیل جی اور لکشمی جی کو پتا چل جائے گا کہ یہ گھر ہے آپ کا گھر ہے اور وہ ضرور آئیں گے اور اسہائی روح کے یہاں پہ رہنے لگ جائیں گے اس نے آپ بلکل گھبرائیے مت نمبر دو والوں کے لیے جو اپائے ہم نے بتایا ہے دھن تیرس کے وہ کنیکٹڈ ہے وہ آپ آج ضرور کریں آپ کا رنگ ہے پیلا اور آپ کا جو انکھ ہے وہ ہے نمبر دی چلے لگتار انکوں کے ذریعے ہم کسمت کنیکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں دھن تیرس پر بہت سارے جان کاری ہیں آپ پر رنجنہ جی آپ تک پہنچا رہی ہیں آپ کو دیر رہی ہیں تاکہ بہت ہی شب دھن تیرس ہو آپ کا نمبرز ہم لگتار دکھا رہے ہیں فول آئیس کلیو یہ فون کرتے رہی ہیں نریندر جوڑے ہیں نریندر جی شب دھن تیرس شب دھن تیرس آپ کو بھی سر سوال پوچھے سوال میرا بیٹا بولیے آپ کو بھی سر ٹی بی مت سنیے فون پہ بات کریں ہاں فون پہ بات کریں میں نے آپ کو بھی شب دھن تیرس اور میرا ایک بیٹا ہے پری تو وہ پڑھائی میں تھوڑا چھیک تھاک ہے اور ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں گے پرینس دیٹو برد بتائے دیٹو برد پہ اپریل دو ازار ایک ٹھیک ہے ان کی سٹڈی کو لے گر آگے ان کا کریر ان کا بھوشش کیسا رہے گا رنج نا جی کیا کہتے ہیں دیکھیں ان کا بیٹا جو ہے ہشیار تو بہت ہے مگر خالی اس کا پرابلم یہ ہے کہ پڑھائی کی معاملے میں یہ تھوڑا سا بیٹھ کر کچھ کام نہیں کر سکتا اس کا جنرل نالج بہت ہی زیادہ بائیڈ ہے اس کی مگر اس کا مین جو پرابلم ہے جو نمبرز ہیں اس کے اچھے سے سوٹ نہیں کر رہے جس کے لئے ہم یہ سیجیشن دیتے ہیں کہ ہر منگلوار والے دن آپ گوڑ سے بنی ہوئی کوئی بھی وستو آپ کسی بھی اپنگ کو یا ضرورت مند کو ضرور دینا شروع کر دیجئے آپ دیکھیں گے ایسا آپ گیارہ منگلوار کریں گے اس سے بہت ہی زیادہ آپ کو لاب ملے گا آپ کے بیٹا ہشیار بہت ہے مگر تھوڑا ڈائریکشن لیس ہے اس لئے یہ اگر آپ کارے کریں گے اس سے بہت زیادہ ان کو لاب ملے گا اور ان کے کمرے میں اگر ہو سکے تو آپ ضرور کارتی جی کی گنیش جی کی اور سرزواتی جی کی فوٹو لگوائیں اور ان کو بھی کہیے گا کہ روز یہ گائیتری منتر کا جاب گیارہ باری صبح اور گیارہ باری شام کو کریں اس سے ان کو ڈائریکشن مل جائے گا کونسنٹریشن ان کے بڑھے گی تو یہ بہت جا کے آگے چل کے بہت زیادہ ترقی کریں گے کیونکہ یہ بیسیکلی انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہیں پر تھوڑے منموجی ہیں اس لئے پرابلم ہو جاتی ہیں چلے ویشالی جوڑ گئی ہیں ویشالی پوچھئے سوال شب دھن تیرس مہم شب دھن تیرس میرا نام ویشالی ہے اور میں گھڑ گاؤں سے ہوں ایک چلی مجھے اپنے جوب وغیرہ کے بارے میں ہی پوچھنا ہے تو میری ڈیٹ آف برک ہے آٹھ جنوری دو ہزار ہاں جی بتائیے مہم جوب کے بارے میں جاننا تھا ہاں 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 جی ویشالی جی ہم کارچ دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے ویشالی جی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی جوب ملنے والی ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا سا اپائی بھی بتانا چاہتی ہے کیونکہ آپ کے ہر کام میں ڈیلے بہت زیادہ ہوتا ہے اور آج جیسے دھن تیرس ہے اور شنی سے کا جو یہ پرابلم آٹ ہے آپ کے انکھ میں اس کے لئے بہت ضروری ہے آج آپ کو ہی بھی لوہے کا برطن لے کر کسی بھی ضرورت مند کو ضرور دان کر دیں جیسے کوئی تواہ ہوتا ہے یا کڑھائی ہوتی ہے اس سے ہم دیکھیں گے تھوڑی شنی شانتی ہوگی اور آپ کے جتنے بھی ویگن ہیں وہ دھیرے دھیرے آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ دھن تیرس کے دن ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شنیوار والے دن بھی آپ اگر تھوڑا سا تیل کا دان کرنا شروع کر دیں گے ایسے آپ گیارہ شنیوار کیجئے پھر آپ دیکھیں آپ کو جوب ضرور ملے گا اور آپ کی لائف میں جیسے ہر کارے میں ویلم اور ویگن آتے ہیں وہ آنے بند ہو جائیں گے چلیے تین انگ پالوں کے بارے آگئی ہے تین انگ کے لیے کیا کہیں گے رنجنہ جی تین انگ پالوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کام کو لے کے بہت زیادہ سیدھے سوگی ہیں اور بہت ہی محنت کرتے اور ہم ان کو یہی سجیشن دیں گے کہ اپنی ہیلس کا ضرور دھیان رکھیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو بلر سرپیلیشن میں پرابلم آ رہی ہے جس کر کے آپ کو تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہوتی رہتی ہے جیسے بہت ضروری ہے آپ آج کا دن کیونکہ دھن تیرس کا دن بھی ہے دھن وانتری جی کا بھی دن ہے تو آج اگر آپ کوئی بھی اوشدی کا دان کریں گی تو بہت زیادہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں اس سے بہت زیادہ آپ کو لاپ رہے گا اور ایسے بھی جیسے کو ہیلس وردک چیزیں ہوتی ہیں انتا بھی اگر آپ دان کریں گے جیسے کی مدو ہے تیل ہے ان چیزوں کا بھی دان کریں گی تو بہت زیادہ آپ کے لیے اچھا رہے گا دھن تیرس والے دن اوشدی دان بہت زیادہ اتمندان مانا جاتا ہے آپ کا رنگ ہے اورنج اور آپ کا جو انکھ ہے وہ ہے نمبر ایک 78% سکسس آپ کو آج کے دن ضرور ملیں لگیا چار انکھ والوں کے لیے بھی کارڈز دیکھ لیتے ہیں رنجنہ جی چار انکھ والوں کے لیے دھن تیرس پر کیا سندیش ہے آپ کے ٹیرو کارڈز کے طرف سے چار انکھ والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے کام تو بنتے چلے جا رہے ہیں مگر کہیں نہ کہیں پیسے کو لے کے بہت زیادہ چندتر دکھائی دے رہے ہیں ہر طرف سے ان کے کام تھوڑے سے ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اسے ہم ان کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آج کا دن اگر یہ بیل پتہ لیں اور اس کے اوپر جندن سے شریم کا نام رکھیں لکشمی جی کا نام لکھیں اور ان کو ارپیت کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ان کو فائنانشل پرابرنز جو ہیں وہ ان کی ختم ہوتی چلی جائیں گی اور ان کو فرم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوئے گی آج کا دن اس کا یہ کاری کرنے سے بہت زیادہ اچھا رہے گا ان کے لیے ان کا رنگ بھی جو ہے وہ ہے ہرا ہے اور ان کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر پانچ ان کا سکسس تو سکسٹی پرسنٹ ہے مگر اگر یہ اپائے کر لیں گی تو ان کا دن اور بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے چلی اسی کے ساتھ آگے بڑھے پانچ انکھ والے بہت دھیان سے سنیے مشہور ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ رنجنہ جی ہاں پر گائیڈ کر رہی ہے مارگ پرادرشید کر رہی ہے دھنتیرس کے لیے جانکاری لیں یہاں سے پانچ انکھ والوں کے لیے بولیے میں پانچ انکھ والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا دن بھی بہت بڑی بڑیہ رہنے والا ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ان من میں ان کے تھوڑا سا پوجہ کریں گے کبیر جی کی پوجہ کریں گے اس سے آپ کو فائنس میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے اندر جو کانفیڈنس آنا چاہیے وہ بھی ضرور آنا شروع ہو جائے گا بڑا سمپل منتر ہے اوم کبیر آئے نمہ ایک سو آٹھ بار شام کو کریے اور اوم لکشمی نمہ ایک سو آٹھ بار ضرور کریے ساتھ کی ساتھ اکیس چاول پوجہ کے بعد لیجئے لال کپڑے میں باگے اور اپنے تیجوری میں رکھ دیجئے اس سے دھن کا لاب بھی ہوگا دھن آنے سے آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا چھوٹا سا اپائے ہے آج آپ اوشیر کیجئے آپ کا رنگ ہے پرپل اور آپ کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر آٹھ سکسیس آپ کی سیونٹی فور پرسنٹ ہے آج کا دن آپ کا بڑیا چلے بلکھل تو پاچ انگ تک یہاں پر رنجنا جی نے بہت ہی اچھا بتایا دھن تیرس پر آپ کیا کرے کیا نہ کرے یہ دھن تیرس آپ کے لئے کتنا شب ہونے والا ہے پاچ انگوں کا ہم بتا چکے ہیں چھے انگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں رنجنا جی ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ آج آپ کا دھن تیرس آپ کے لئے دھن دھانیا کس طرح سے لے کر آئے گا رنجنا جی چھے انگ والوں کے لئے ہاں جی چھے انگ والوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی بہتر ان کے لئے جانے والا ہے اور اس دھن آج کا دن کی پورا لاب اٹھانے کے لئے ایک سمپل سا ہم ان کو اپائے بتانا چاہتے ہیں جس سے کہ ان کو تھوڑا سروڑ دھن کا ابحاف دکھائی دے رہا ہے وہ ان کا تھوڑا ٹھیک ہو جائے اور اس کے لئے بہت ہی سمپل اپائے بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پان کے آپ پانچ پتے لیجی اس کے اوپر آپ رولی سے سندھور سندھور سے یا رولی سے سواستگ بنائے ان کو آپ لکشمی جی کو ارپن کیجئے اس سے آپ دیکھیں گے بہت ہی زیادہ آپ کو لاب ملنے والا ہے یہ چھوٹا سوپائے ہے آج آپ اوشی کیجئے آپ کو بہت زیادہ شب رہے گا آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے براؤن این مرون اور آپ کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر سات اور آج کا دن آپ میں ایکٹی پسند سکسیس والا دن ہے تو بہت یہ چاپ کا دن ہے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے ہم نے آپ کو جو اوپائے بتایا ہے وہ آپ اوشی کیجئے سات انگ والوں کے لیے رنجنہ جی کیسے وہ آج اپنے دن کو سندر بنا سکتے ہیں بھگوان دھنوانتری کو کیسے پرسند کرے بتائیں آج سات انگ والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایموشنلی بہت لو فیل کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ان کو یہی سجیشن دیتے ہیں کہ لو جو آپ فیل کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی باتیں ہیں پرابلنز تو ہیں مگر تھوڑا سا نیگٹیو اگر آپ نہیں ہوئیں گے تو بیٹر رہے گا اپنے گھر میں پوری پوزیٹیوٹی لانے کی کوشش کیجئے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا اوپائے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا دن اگر آپ تھوڑا سے چندن اور سندور کے ساتھ چندر اور کیسر کے ساتھ اگر ہو سکے اس کا آپ جل بنائیے پوری گھر میں اس کا چھرکاپ کیجئے آن دھن تیرس کے دن اس سے بہت زیادہ لاب ملے گا آپ کے آس پاس جو ہے نیگٹیو انرشی ختم ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے آپ کی من کی ستیتی بھی بہتر ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی چاندی کی چیز آپ ضرور پہن لیجئے اس سے آپ کے من بھی پہنچ شانت ہوگا اور جو بھی پرابلم ہے اس کا آپ اچھے سے حل نکال سکیں گی ایک چھوٹا سا اوپائے ہے آج دھن تیرس وائے دن آپ امیجیٹ لی کر لیجئے تاکہ آپ کے من کی ستیتی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے گلابی اور آپ کا جو انکھ ہے وہ ہے نمبر چھے بلکل لگلے ان کی طرف آگے بڑھیں گے انہیں بھی بتائیں کہ کتنا سندر جانے والا ہے آج ان کا دن اور دھن تیرس پر کیا گھر لائے کہ بھگوان کبیر خوش ہو جائے نمبر آٹھ والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا دن بھی بہت اچھا رہنے والا ہے اور ان کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اموشنل ہی بہت زیادہ اپریبالز ہو رہے ہیں ان کے من میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور کوئی اموشنز کو لے کر ہو رہی ہے جس کے لیے ہم ان کو یہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا کا آپ شان فریننی کی کوشش کیجئے اور بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ دان پن کیجئے کیونکہ آج کا دن جو آپ دان پن کریں گے اس سے بہت زیادہ لاب ملنے والا ہے ہو سکے تو آپ وستر کا دان کریں اور وستر میں بھی لال اور ہری کپڑے یا پیلے کپڑے کا دان کریں گے تو اچھا رہے گا آپ آج کے دن مٹھائی کا دان بھی کر سکتے ہیں اور آج کے دن آپ ناریل کا اگر دان کریں گے اس سے آپ دیکھیں گے بہت ہی زیادہ شب رہے گا کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے اتنا کریں گے تو بھگوان دھنوانتری کا آشیرواد اور لکشمی جی اور قبیر جی کا بھی آشیرواد آپ کو اسیم کرپا ان کی ضرور پرابط ہوگی اس سے جو بھی پرابلمز آنیا ان کو فیس کیجئے اور یہ چھوٹے سے جو اپائے بتائیں ہیں آج دان پنکے وہ آج آپ عباشر کیجئے آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے گری اور آپ کا جو انت ہے وہ ہے نمبر چار اور جو آپ کے دن میں سکسس ہے وہ ہے ایٹی پسنٹ چلیے تو آخر میں آپ نو آنکھوالوں کے بارے آگئی نو آنکھوالے بہت دہان سے سنیئے سب سے آخر میں آپ کی بارے ضرور آتی ہے لیکن وقت پورا ملتا ہے آپ کو جانئے کہ کتنا دھنتے رشب رہنے والا ہے آپ کے لئے بھی رنجنہ جی نو آنکھوالوں کے لئے ہم دیکھنے دن بہت زیادہ بڑیہ رہنے والا ہے پورے سب کا ان کے اوپر آشرباد ہے پورے ورلڈ کے اوپر آشرباد دکھائے دے رہا ہے رکشمی جی کا دنوانتری جی کا کبیر جی کا سب کا ان کے اوپر آشرباد ہے اور آج کا دن ان کا بہت زیادہ بہتر دانے والا ہے اور یہ چھوٹا سا اوپائے ان کو یہ کرنا ہے کہ آج کے دن آج سکھکے لیجی اس کے اوپر آپ سواستک بنائیے اور یہ جو سکھکے ہیں ان کو آپ لال کپنے میں باندھ کے اپنے تجوری میں یا اپنے پرس میں بھی رکھ لیں گے باندھ کر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کبھی بھی دھن کا کریں گے تو اور بھی زیادہ آپ کے لئے بہتر رہے گا آپ کا رنگ ہے سفید اور آپ کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر دو چلے بہت شکریہ رنجنہ جی ہمارے درشکوں کا